میں بھائی محمد تارک صاحب کی وساطت سے تشریف لائے ہوئے سیال کورٹ سے ہمارے میمان کاری غلام عباس صاحب کو دعوت سخن پیش کر رہا ہوں آپ مختصر وقت کے لئے اپنی حاضری پیش کرتے ہیں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری سالسواب کی بھی محفل ہے پانچ منٹ کے گئے گفتگو کرنی ہے آج جو میرے لکچر میں کالیج میں تھا وہی گفتگو میں آپ کے سامنے کروں گا حضرت لکمان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو تلسیزی دخلی قرآن بلقد آتے گا لکمان الحکم ہم نے لکمان کو حکمت عطا کی انیشکل جب اللہ کسی کو حکمت دیتا ہے کسی کو شعور دیتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنا شکر گزار بردہ بردہ دیتا ہے ومین یشک فائنما یشکل نفسی رب نے فرمایا We are thankful to Almighty Our God We always in these days keep thinking about Him About Her About Them Do not waste your time If you want to do something Then we thankful to Allah ہر وقت کبھی تو آئینے کے سامنے کھرا ہو تو اللہ کا شکر آدھا کر کہ یہ علاق کتنا خوبصورت چہہتا کی اگر آپ کو بھی چھوک بھی فرینز بھی فیملی میمبر یہ جب بھی تینکل تو اللہ اللہ تو نے مجھے بولنے کی طاقت اتا فرمائے کبھی کھاتا ہے کبھی گاری پر سوار ہوتا ہے کبھی اچھے کپرے پہنتا ہے اور کبھی اپنی ماں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے بے تینکل تو اللہ اللہ کا شکر گزار بن کیونکہ رب نے فرمایا جب تو رب کا شکر ادا کرے گا تو اس کا فائدہ بھی رب تجھے ہی ادا کرے گا اور جو کوئی شکر کرے فائد نما یشکر لی نفسی بے شک اس نے شکر کی اپنے نفس کے لیے اپنے ساتھ کے لیے ومن کا فق اور اگر تو انکار کرے گا اگر اللہ سے لا تعلقی کر دے گا اللہ کو یاد نہیں کرے گا بے شکر کر رہے گا آج ہمارے پاس وقت کیا ہے دوستوں کے اندر گھپے لگاتے ہیں چگلی کرتے ہیں حسد کرتے ہیں لالت کرتے ہیں اس کا تائم ہے رب نے فرمایا اگر تُو نے میرا انکار کیا تو یاد رکھ رب کو تیرے شکر کی کوئی ضرورت نہیں یہ اگر انکار کرے گا تو پھر یاد رکھ رب کا عذاب تیری طرف آنے گا ہے چونکہ تین منٹ رہ گئے تو میں نے بات کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے حضرت لکمان کے بارے میں علماء اکرامت شریف فرما ہے اللہ توف سکالرز نے سید حضرت لکمان ہی وازدہ ولیہ اور اللہ توف سکالرز نے ہیف لیٹنڈ آن نہیں نہیں وہ تو اللہ کے نبی تھے واللہ اختلاف ہے اس میں علماء اکرامت شریف بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وسیطیں جو حضرت لکمان نے جب دنیا سے جالے لگے اپنے بیٹے کو کی ان وسیطوں کو سنے اور اتنی زبردہ سے اتنی خوبصورت باتیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں شرد اندہولی قرآن پہلی بات جب لکمان نے اپنے بیٹے کو کہا کبھی بھی شرک نہ کر کبھی زندگی کے اندر کسی کو اللہ کے ساتھ نہ بلانا ہی پیر صاحب ہے ہی پیر صاحب کبھی ایسا نہ کرنا انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا موت کا وقت ہے لا تشرک بھی اللہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پانچ نس پارے میں ارشاد فرمائے بے شکر اب تیرا ہر گناہ معاف کرے گا تو اللہ کی آسے دور تھا گناہ کیا اب تجھے معاف کرے گا تو اس سے کوئی پری خطا ہو گئی کوئی زنا ہو گئے کوئی شراب پی اللہ کی بارگاہ میں بیٹ کسی کارنر بھی you should see the کارنر you should remember اللہ تبارک و تعالیٰ you should try to seek the forgiveness of اللہ تعالیٰ اللہ سے توبہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف کرے گا نہیں معاف کرے گا تو رب نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا اَيُوْشِرَقَ بِ وَيَغْفِرُوا مَادُونَ زَالِكَ لِمِنْ يَجَاءَ اگر زندگی میں تُو نے کبھی شرک کیا تو رب تیرے کچھ شرک کو کبھی معاف کرے گا وَمَنْ يَشْكُرُ اور پھر اس کے بعد دوسری وزیعت کی والدین کے بارے فرمائے وَبَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِيْوَالِدِي آج ہمارا باپ ہماری ماں ہمیں اُنچی بولے نہیں ہم کہتے ہیں امبہ تجھے کیا پتا ہے کیوں ہم پہ اُنچی آواز سے بات کر رہی ہے رب نے فرمایا قرآن کے پندر وہ اس پارے کیا اور بندے اگر کبھی تیرا باپ تجھے گالی دے تو اسے اُنچی آواز سے بات کرے اُفْفِوَالَا تَنْ حَرُومَ انہیں اُف تک نہ کہہ ہم تو اگر سے جرکتے ہیں اب بات تو پرانے زمانے کی ہم بات تو پرانے زمانے کی کسی طرح ہم اپنے والدین کو کہہ سکتے ہیں اللہ تبارہ و تعالی نے جہا پر اپنی عبادت کا ذکر کیا وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ جب کبھی تم اللہ کا شکر ادا کرو اس کے ساتھ اپنے والدین کبھی شکر ادا کرو یاد کر اس وقت کو جب تم چار پائے پہ بشاہ کرتا تھا تیری ماں تجھے وہاں سے اٹھاتی تھی گلی جگہ پہ خود لیٹھتی اور تجھے خوش کے جگہ پہ لٹھاتی تھی بول گیا اس وقت کو اُف اف ہوا لاتا رب نے فرمایا وَوَس سَيِّنَ الْإِنسَانَ بِي وَالِدِ آج تو اس ملاد مصطفیٰ کی وجہ سے میرے بڑے پرانے دوست مجھے ملے ہیں ماشاء اللہ ہم نے انسان کو وسیعت کی اس کے والدین کے بارے میں یاد کر تیری ماں نے تجھے نو مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر رکھا آج دوسرے ماں کے ساتھ میں اُف کرنے لگا ہے آج چند دکوں کی آتا ہے اس ماں کو چھوڑنے والا ہے پھر دوسری وسیعت کی یہ وہ بات ہے میں یوکے کے اندر لندن میں رہا کافی عرصہ دو ہزار گیارہ سے وہاں پر ہو رہا میں نے دیکھا ہے اس فیملی کو یاسیر صاحب یہ تارک بھائی ہیں ان کے دوسرے جتنے دوست ہیں ان کے گھروں کے اندر جا رہا ہے اسلام یہاں پر ہے جا کے دیکھیں کس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں یہاں پر دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کس طرح انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی یہ نہیں کہہ کھیلے آدمی نے کی سب بہن بھائیوں نے کی یہ ہے اسلام سنے ایک حدیث شریف اور اس کے بعد اجازت چاہو میں نے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آکے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کرنا چاہتا اس وقت جہاد جو تھا وہ بڑا ضروری تھا آپ نے فرمایا میرے صحابی والدین ہیں کہا ہاں کہا جاؤ ان کی خدمت کر the second time the same صحابی came in bar گئے مختلف and آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would like to do جہاد جہاد کرنا چاہتا میرے نبی نے پھر وہی سوال آجا do you have parents کہاں go and serve جاؤ ان کی خدمت کر تیسری مرتبہ وہی صحابی جب آیا تو پھر اس نے پوچھا میرے نبی نے پھر جواب کیا اور پھر فرمایا ہے میرے صحابہ اپنے والدین کی خدمت کر رب کائنات تجھے جہاد سے بر کر جوے جا اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں آج ہم دنیا میں ہر بندے کی خدمت کرتے ہیں we are really kind to everyone apart of our parents سوائے اپنے والدین کے ہم سب کے ساتھ بری اچھی یابنی یا انہا انتاکو مسکال آخری دو مسیح اے میرے پتر انتاکو مسکال اگر تو ایک زردے کے برابر گناہ کرے گا کوئی بھی عمل کرے گا انتاکو مسکال حبت من خردل فتکن فی سخرا چاہے تو کسی پہار کے اوپر جا یہ پتھر کے اندر کر اوپی سماوات آسمانوں پر تو کوئی گناہ کر اوپی ندیہ زمین پر کر یعطی بھی اللہ رب کائنات تیرے اس عمل کو تیرے سامنے لائے گا اگر تو نے کچھ برا کیا تو رب کائنات اس کی سزا بھی ضرور دے گا ماں تو سوچ میں نماز نہیں پڑتا میں گناہ کرتا ہوں میں نے اس کو مارا اس کے بارے میں قیبت کی چغلی کی رب مجھے معاف کرے گا یاد رکھ دو طرح کی حقوق ہے کہ حقوق اللہ کہ حقوق اللہ حقوق اللہ کا تعلق رب کے ساتھ ہے روزہ نماز حج بھئی نہیں ادا کرے گا تیرہ اور غاب کا معاف کرے گا لیکن اگر تو نے کسی کے بارے میں غیبت کی اگر کسی کا دل دکھایا اگر کسی کو تکلیف دی تو رب تجھے نہیں معاف کرے گا جب تک وہ بندہ ادھنی معاف کرے گا اے میرے پتر اگر تو نے ایک زردے کے برابر ربی عمل کیا چاہے وہ آسمانوں پر کر یا زمین پر یا کسی پتھر کے اندر یادی بھی ہے اللہ رب کائنات تیرے اس عمل کو تیرے سامنے لائے گا اور سوٹو زلزال کے اندر کیا رب نے فرمایا فَمِيَعَمَلْ مِسْكَال زردتِن خیلے اگر تو نیک زردے کے برابر نیکی کی تو رب کائنات وہ بھی تجھے دکھائے گا فَمِيَعَمَلْ مِسْكَال زردتِن شرد اور اگر تو نے زردے کے برابر گناہ کیا تو رب کائنات اس کے بھی تجھے سازا لے ہاں اگر تو توبہ کرے تو پھر ہے رب کائنات تجھے نواف کرے آقیبی سالہ رب کائنات نے حضرت علماء نے اپنے بیٹے کو یہ بھی وزیعت کی نماز کو قائم کر اللہ تبارک و تعالی جو میں نے کہا آپ نے سنا اس پر عمل کرنے کی تفیقتہ فرمائے میں ایک دفعہ مشکور ہوں تمام انتظامیہ کا خاص طور پر جنہوں نے اس محفل کا ارینج کیا اللہ تبارک و تعالی ان تمام پر رحم فرمائے وَا خُدَ وَنَا لِلہِ لِلہِ وَبِينَ